اسلام علیکم ایفریون امید کرتی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل اپیسوڈ ریٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا رائٹر شازمین مہدی نوبل وفا لازم ہے کس نمبر چھے آج چونکہ سنڈے تھا اس لئے دعا نہیں آئی تھی صبح سے جبکہ ہادی وقت پہ فکر سے رو چکا تھا مگر آج بیرام کھر پہ تھا اس لئے اسے خود دیکھ رہا تھا کہ بیرام نے نے کسی سوچ گہری سوچ میں گھر دیکھتے پوچھا کچھ تو تھا جو وہ سوچ جا رہی تھی ہاں میں کچھ سوچ رہی ہوں اگر مناسب سنجھے تو آپ مجھ سے شرک کر سکتے ہیں شاید میں آپ کو کچھ ہلپ کر دوں آج ویسے بھی وہ کافی دنوں کے بعد گھر تھا اس لئے جہاں آ رہا بیگم آج سے کھل کے بات کرنا چاہتی مگر جانتی تھی یہ ایک بہت احساس محلہ تھا وہ تیش میں ضرور آئے گا مگر انہیں بات تو کہنی تھی نورہ حادی کو لے جب مجھے بیرام سے بات کہنی ہے جی وہ لیتی باہر لان میں چلی گئے بیرام بھی سیدھا ہوا بیٹھا یقین بڑی بات کوئی بڑی تھی جس کے لئے وہ فکر مند تھی وہ سنجیدہ تھی بیرام کب تک کیسے رہنے کا رادہ ہے انہوں نے بات شروع کی مطلب بیرام نے سمجھ کر بھی نہ سمجھی ظاہر کی بیرام تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو ایسا ممکن نہیں اس نے سرٹ سپارٹ لہنچے میں کہا کیوں ممکن نہیں آپ جانتی ہیں اور مجھے نہیں لیکھتا ہمیں اس موزو پر بات کرنی چاہیے کیا نہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ بہتر جانتی ہیں بیرام بیٹھو سوری نانو پر مجھے کام ہے وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے نکل گیا جبکہ انہوں نے سر ہاتھوں میں دھام دیا کبھی کبھی یہ غلط فیصلہ ہماری ساری زندگی برباد کر دیتا اور یہی بیرام کے ساتھ ہوا مگر آج انہیں بیرام سے ہر حال میں بات کرنی تھی چاہے کچھ بھی ہو جا اور یہ صرف بیرام نے بلکہ حادی کی زندگی کا فیصلہ تھا انفال کی ہاتھ سنتے ہی جمیل صاحب نیچے آگئے تھے محضر بھائی آب مولوی صاحب کا انتظام کر جمیل صاحب نے اپنے مولے کے ایک آدمی سے کہا جی بھائی صاحب اور پھر کچھ ہی دیر میں سب کا دیکھتے دکھتے انفال کا مقدر اسے اس انسان تک لے آیا جس کے ہاتھوں کے لکیروں میں تھا جس کے مو مارے حیرت کے کھلے تھے کچھ ہی دیر میں سب کی سرگوشیاں حیرت میں بدل گئی تھی اور سب کی نظریں ارتز کی چہرے پر جمی ہوئی تھی سب لوگ انفال کی قسمت پر ایک بار پھر سے رشت کر رہے تھے جبکہ رانی کی چہرے پر گیری مسکرات تھی اس نے جداتی نظر سما کو دیکھا کہ دیکھ لو انفال کا مقدر انفال زمین وزد جمیل احمد سکر رائز الوقت پچاس لاکہ آپ کو اپنے نقام میں قبول ہے مولوی صاحب کی گونتی آواز اور کہہ گئے حق مہر پر سب کی آنکھیں ایک اور بات کھل گئی تھی قبول ہے ارتز کے ہنگ کہنے سے پہلے ہی رامج نے اسے آخری بار دیکھا تھا کہ شاید وہ اپنا فیصلے پر ایک اور بار نظر سانی کھلے مگر ارتز دین پر قبول کہتے ہیں انفال کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا جمیل صاحب نے مشکول نظروں سے ارتز کو دیکھا آئی مولوی صاحب مجزہ صاحب نے کا دعا کہ بات سب باری پر ارتز کے گلے ملے تھا پھر انفال کی طرف چلے گئے اسے کہتے ہیں قسمت نور بہت بہت خوش تھی ابھی اپنی جون میں آ چکی تھی پچھلے کچھ دنوں سے وزار تھی مگر ابھی بہت خوش تھی وہ جانتی تھی اس کی بہن بہت شاید طبیعت کے حامل تھے اور دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف تھی کام گوسی اس کے شوق ہوائش بہت محدود تھے وہ حقیقت پسندی اور بڑے خواب نہیں دیکھتی تھی اسے اپنی ذات سے اپنے کی خوشی عزیز تھی وہ ہر حال میں خوش رہنا اور رکھنا جانتی تھی وہ کہتی تھی نا کہ وہ موٹا انکل تمہاری قسمت نہیں تمہاری قسمت میں تو ارتز جیجو جیسا وجیہ ہینسم چارمنگ مند ہے اللہ توبہ ابھی جیجو بنا نہیں تمہارا انفال لفظ جیجو پر صرف پڑی اور بے ساتھ کی میں کہا ٹھی مگر ایک الگ سا احساس تھا جو اس کے گور روح میں سرائیت کر گیا تھا نور بیٹا بہن کو چادر دو نکاہ کے لئے مولوی صاحب آئے ہیں جی اب نور نے فوراں اٹھ کر اس کے سر پر چادر ڈالی تو وہ لوگ الگ داخل ہوئے تھے بسم اللہ الرقمان محیم انفال جمیل ور جمیل احمد کہ آپ کو ارتز یوسف زہی سے پچاس لاکھ مہر نکاہ قبول انفال کے آنکھوں سے ہنسو ٹوٹ کر گیرہ تھے گود میں وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے شادی کیوں کر رہا تھا کیا وجہ تھی کہ اسے یہ پیشکش خود کی تھی مگر وہ مجبور تھی اسے اپنے ابو کی عزت کو پامال نہیں ہونے دینا تھا وہ بے قصور ہوتے سب کی آنکھوں میں قصور وار تھے وہ اپنے ابو اور امی کے لئے کوئی بوجھ نہیں بن سکتی تھی یہ انسان اس کی قسمت میں تھا نورسلس کہتی ہے قسمت کب پلٹا کھا جائے کون جانے کچھ دیر پہلے وہ کسی اور کے نکاہ نامے پر دستخط کرنے والی تھی اور اب کوئی اور تھا شاید جو قسمت میں تھا وہ عاملہ تھا اور یہی قسمت تھی انفال بچی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا انفال نے سوچوں کے بنور سے نکل اصابت میں سر ہلایا تو جمیل صاحب اور رضیہ بیگم کے چہروں پر خوشی کے مارے آنسو نکل آئے تھا اور پھر تین بار ہاں کہتے وہ ارتس کے نام ہو گئی تھی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ خوش آباد رہو مولوی صاحب نے انفال کے سر پر ہاتھ رکے دعا دیتے اور پھر باری باری محضر صاحب اور ان کے ایک اور محلے آدمی روف صاحب نے جو گواہ تھے بیٹا یہاں دستخط کر دو روف صاحب اس کے سامنے نکاح کر ریجسٹر رکھتے کہا تو انفال نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیا اور پھر میں انفال جمیل سے انفال ارتس ہو گئی تھی میری بچی جمیل صاحب نے بہت زب سے اسے ساتھ لگائے وہ دعا دیتے باہر نکل گئے تھے اور اب رضیہ بیگم اسے سینے سے لگائے کھڑی تھی دونوں ماں بیٹی روئی جا رہی ہی تھی امی بس کریں انفال تم بھی چھپ کر ہو جاؤں اب دیکھو سارا میکپ خراب کر دیا کیوں ارتس بھائی کو دھرانا ہے جبکہ نور کی کئی بات پر انفال تو نہیں مگر رضیہ بیگم اسکرہ دی میری بیٹی تو شہزادی ارتس کی اڈرے کا نانی بیٹا انفال کا میکپ صاف کر دو جو یہ خراب ہوا ہے اللہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی شہزادی ابھی ایسے ہی رہنے تھے جی خالہ میں کر دیتی ہو رانی دل سے خوش ہوئی تھی میں ذرا نیچے سے ہوں ہوں جی ارتس صاحب میں نے پتہ نہیں کونسی نیکی کی تھی جو آپ اس وقت فریشتہ بن کے ہماری زندگی میں آئے سب سے پہلی بات تو میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں مجھ ارتس صاحب نہیں صرف ارتس کہا کریں اور دوسری بات مجھے انسان ہی رہنے در فریشتہ نہ بنیں میں بھی آپ سب کی طرح ایک نارمل انسان ہی ہوں جبکہ رامش تو آپ صرف ہموش کھڑاتا ہے ایک طرف ہو کے اسے انٹی انکل کے درعمل کی فکر تھی کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کیا وہ سب سچانک ہمدردی کی شادی کو قبول کریں گے نہیں بیٹا جو آپ نے کیا وہ واقعی ایک عام انسان کی بسی بات نہیں جو کچھ کچھ دیر پہلے ہوا وہ بھی تو لوگ ہی تھے مگر زرف کم تھا رضیہ بیگم اس کے قریبات بھی بولی اور جو میری اپنی ماں نے کیا انہیں بات دوری چھوڑی ارتس نے سمتے گہرہ سانس لیا انکل جو ہوا اسے بھول جائے مجھے لگتا ہے وقت بہت ہو چکا اگر آپ کی اجازت ہو تو انفال میرے ساتھ جا سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے تم بھی مجھے کوئی اتراز نہیں نہیں بیٹا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اب وہ تمہاری امانت ہے ہم کچھ دیر میں اسے تمہارے ساتھ کر دیں گے تم بس اس کا خیال رکھنا ضرور انکل آپ اس بات کی فکر نہ کریں اور کتنا وقت لگے گیا کیوں تمہیں کیا کرنا ہے میں ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہوں کہ یہ تم ہو تم نے نکاح کر لیا ہے بلکہ ابھی اسے ساتھ کھے لے کے جا رہے اور تم نے انٹی انکل کہا ایک بار نہیں سوچا نہ تم نے اس بات کو سوچا وہ تمہارے لئے کیسے سوچے بیٹھے تھے تم جانتے ہو بہتر کہ جیسے وہ سوچے سمجھے بیٹھے تھے مجھے وہ پسند نہیں نہیں اس جیسی لڑکیاں ہو رہی موم ڈیڈ کی بات تو ان سے میں بات کرلوں گا ہاں جیسے تمہارے بات کرتے ہی انٹی انفال کا استقبال کرنے پہنچ جائیں گی رامیش نے تنزیا کہا اور تو ارتز نے گھورا تم واقعی میرے دوست ہے نہیں رامیش نے جلے دل سے کہا تو ارتز مسکرات دیا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بہرام میں نے جو دن کو تم سے بات کی تھی اس کا تم نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا کیا سوچا ہے پھر پلیز نانو بیگم آپ اس ٹاپک کو رینے دیں میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا آپ کیوں بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حادی کو ماں کی ضرورت زندگی کے بھروسہ نہیں آج اے کال نہیں اگر میں نہ رہی تو کون دیکھے گا حادی کو تم جو اتوار کے دن بھی گھر سے غائب ہوتے تم سبھالو کی کیوں چاہتے ہو کہ حادی کا بچپن میں رومیوں کا شکار ہو جو اس کی سر سے ماں کسایا پہلے ارم چھین چکی ہے ارم کا نام شنتے بیرام کا خون کھولا تھا گسے کی ایک لہر اس کے تن بدن سے پھیلی تھی اور نفرہ سے مٹھیاں بیج گیا کیا لگتا ہے آپ کو حقیقی ماں تو ایسے چھوڑ گیا آپ سرطولی آ کر صحیح قصر بھی پوری کر دے کیا سلوک کرے گی وہ حادی کے ساتھ آپ اس چیز کی کرنٹی لے سکتی ہیں میں دوسری شادی کر بھی لیتا ہوں تو کیا وہ حادی کی سکی ماں والا پیار دے گی نہیں نا اس لئے میں دوسری شادی نہیں کروں گا حادی کے لئے اس کا باپی کافی ہے ہاں اس کی ضرورتوں کے لئے آیا رکھی ہے وہ اسے سنبھال رہی ہے آگے بھی آیا اس کا خیال رکھی گی ویسے بھی حادی کو بارڈنگ بیج دوں گا اس کے تین سال کے ہوتے ہی دماغ کام کرتا ہے تمہارا جہاں رب ایکم کوئی غصہ آسمان پر جا پہنچا اس کی بات سنتے ہی وہ ننے سے بچے کے لئے فیصلہ کیے بیٹھا تھا خبزہ تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو وہ عرم تمہاری پسند ہی دیکھ لیا اس کا انجام تم نے میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ گھر بسانے میں لڑکی نہیں ہے مگر دعا میری پسند ہے وہ حادی کے ماں کی طرح خیال رکھی گی ایک منٹ کیا کہا آپ نے پوچھوں گا تھا دعا لفظ پر ٹھیک سنا تم نے میں دعا کے باب سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی اور تمہاری ایک نہیں سنوں گی آپ ایسا کچھ نہیں کرے گی اور میں ایسا ہی کرنے والی ہوں اگر وہ نوازہ تھا تو وہ نانی دونوں کا غصہ ہی اس لکھ سر پر چڑھا ہوا تھا میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا آپ کو بعد میں شرمند کی کا سامنا کرنے پڑے گا اس لئے بات کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچ لیجئے کہ اس نے انہیں وان کیا تو جہاں آرہ بیگم تنزیہ مسکر ہیں ان کی مسکرات اسے چیلنج کرنے والی تھی تم کرو گی شادی دعا سے نہیں شادی میرا بچہ ہر کسی کے لنسے ماں کی منتہ محسوس کرے وہ بڑھا ہو کر غلط رستوں کا انتہاب کی رسے ماں کی ضرورت اور یہ ضرورت دعا پوری کرے گی اس کی زندگی میں آ کر انہوں نے گوئے آٹل فیصلہ کیا میں اس لڑکی سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گا بیرام نے خود کو کنٹرول کرتے وہ ایک کہا تاکہ وہ کوئی غلط بات نامو سے انکال دے یہ حدی کی زندگی کا سوال ہے یہ میری زندگی کا سوال ہے انہوں نے اس نے انہیں جتایا بیرام اگر تم نے اس رشتے سے انکال کیا تو میرا مرا مو دیکھو گی جہاں را بیگم نے اسے اموشنی بلیکمین کرنے کی کوشش کی اس بات پر بیرام کے قدم رکھے اس نے انہیں مڑتے دیکھا جو پہلے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھی آپ مجھے بلیکمین کریں گی اب وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا نہیں یہ سچ ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں مجھے اس نے بے بسیق سے کہا بیرام اس سمجھتے ہیں مگر زندگی کسی ایک انسان کے پیچھے ختم کرنے کا نام نہیں وہ کبھی وہ بھی انسان جو شروع سے آخر تا غلط ہو ارحم کبھی بھی تمہاری محبت کے قابل نہیں تھی بیرام نے سرخ ہوتی آنکھوں کو زب سے بند کیا مجھے سوچنے کا وقت چاہیے اور اہم بات لڑکی دعا نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے وہاں تیزی سے نکل گیا وہ کہتے وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا جبکہ جہاں آرہ بیگم اس کے ساتھ ساتھ دعا جو ابھی وہاں آئی تھی دہادی کے رونے کہ وہاں سنن کے وہ ساکت رہ گئی تو اس کی باتوں پر بیرام کی قدموں کی جا پر دعا فورم پہ لے کے اوٹ میں ہو گئی اور وہ اس کے سامنے سے گزرتے گاڑ لے کر گھر سے ہی نکل گیا دعا ویسے بینہ آواز کی الٹے قدم موڑ گئی تھی وہ بے مقصد گاڑی سرک پر دھڑا رہا تھا اس سفر کی کوئی منظر نہیں تھی وہ نہیں یاد کنا چاہتا تھا اس بے وفا عورت کو جس کے دھوکے سے پیچھا چھڑانے کے لئے وہ دن رات خود کو مشروف رکھتا مگر آج نانو بیگم کی بات تو انہیں اسے پھر سے ایک بار ان یادوں کے سفر پر روانہ کر دیا تھا کیا نہیں کیا تھا اس نے اس بے وفا کے لئے بیرام کو اپنے پیچھے سے نسوہ آواز آئی تو وہ رکھا یہ ان دونوں کی بات تھی جب وہ لندن میں مقیم تھا اور وہاں پہ بیرام کا یہ سیکن لاس میسٹر تھا فائنل یئر کا اور ابھی ہوتبال کھیل کر چینج کرنے جا رہا تھا جب اس سے پیچھے سے آواز دے کر روکا گیا یس وہ مڑا مگر سامنے لڑکی کو دیکھتے وہ چونکا یہ تو ارحم شہان تھی خوبصورتی کا مایا ناس شکا میں نے آپ کو کھیلتے دیکھا آپ وزر بردست کھیلتے ہنکس پاکستان سے وہ شاید بات بڑھانا جاتی تھی مگر بیرام کو کوئی ایسا شوک نہیں تھا یس وہ نورمل تاثر کے ساتھ بولا ورنہ ارحم سے بات کرنے کے لئے لڑکے اس کے آگے پیسے گھومتے تھے وہ واقعی پڑیوں والا حسن حسن رکھتی تھی سفید روئی سے بھی زیادہ چمکدار جلد نمبی سرائد دار گھردن ایسا لگا خدا نے فرصہ سے اس کی گرد بنائی تھی نازک جی اس پر اس کا گول چہرہ بڑی بڑی غلافی سرمای رنگ کی آنکھیں گھنی موڑی ہوئی پل کے ستون ناغ تھوڑے سے بڑے بڑے لب جن پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی ویسے ہی گلابی رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی ویسے ہی گلابی گال گھنے سلکی کمر تک آتے دو شیٹ کے بار نازک سراب ہائٹ میں وہ قریب پانچ فٹ چار انچ اور پانچ انچ تھی نازک کمر اس نے اپنے اس وقت ٹائر ٹی شٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی ہاف سلیز میں اس کے نظراتی دو دی بازو اس کی شٹ اور اس کے اپنے کلے میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا پاؤں میں ہائٹ ہی جوگر سے مومی ہاتھوں کے لمبی انگلیوں میں ایک پور سایہ پتھر تھا اور کلائی میں ویسی بریس لیٹ اور لمبے ناخنوں پر سیاہی نیل پالش بالوں کو انچی تیل پونی میں بندے وہ وہ ہاں سے گزیتے ہر کسی کو موڑ کر دیکھنے کی سالیت رکھتی تھی کم تو بیرام بھی نہیں تھا اگر عرم حسن کی ملکہ تھی تو بیرام بھی بادشاہ تھا وہ دونوں اس وقت اپنے مکمل رکھ رہے تھے ساتھ کے سب کی آنکھوں میں دونوں کو ساتھ دیکھتے رشک آ رہا تھا کون سے شہر سے ہیں پانی پیتے بیرام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کرتے دوسری دو سرسری گھونٹ برا اور اسے نظر انداز کر تھا مگر اس پر یہ بات راغ ججتا تھا عرم کافی دنوں سے اس کے طاقب میں تھی بتایا نہیں آپ بیرام کے پاس کھڑے دیکھ کر خوشکوار انداز میں بولا ہائے ارم نے زیادہ ریسپونس نہیں دیا تھا اس کی نظر انداز کہتے ججتا بیرام کہتے ہاں چلو اکی اللہ حافظ بیرام کہتے وہاں سے چلا کہ جبکہ ارم کے لبوں پر گہری جاندار مسکرار چھا گئی تم سے بات کہ رہی تھی تو تو یار وہ لڑکی جو کسی سے سیدھی مو بات نہیں کرتی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنا بھی چاہیے کہ اکمال چیز بنائی خدا نے جازل اپنی بات کے جواب میں بولا تھا اور ساتھ آنکھ ماری شرم کر یار بیرام تو اس کی لڑکی کے بارے میں انداز پسند نہ آیا اور پھر ارام نے گویا قسم کھا لیتی شاید بیرام کا پیچھا نہ چھوڑنے کی جہاں وہ ہوتا وہ ہوتی اس طرح دونوں کی دوستی ہوگی ساتھ وہ خود کو بیرام کی پسند کے روپ میں ڈھانے لگی وہ نہ صرف روپ میں ملکہ پر آگئی اور ہر کوئی دوستی پر بات کر رہا تھا اور پھر ارام نے بیرام کو پرپوز کر دی اور بیرام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا مگر ہر پلس پوائنٹ ارام کے حق میں زیادہ تھا وہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی تھی مگر یہ بیگم بیگم سے شیع نہیں کی تھی بیرام چونکہ تو مسلسل فون پر آتی کال کی بجا سے تھا اسے فون آن کرتے کال سے لگایا سر جلدی سے گھر آج بڑی بیگم صاحب کی طبیعت جانا خراب ہوگیا کیا بنانو بیگم کو سر پتہ نہیں ان کی لیفٹ سائٹ پر داد مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا تم ڈرائیور کے ساتھ انہیں ہسپٹل لے کے نکل میں ملتا اس نے کہتا جلدی سے گاری سٹارٹ کی اور ہسپٹل کی طرف رفانہ ہو گیا دعا گھر آگم مسلسل اس بارے میں سوچ جارہی تو ان کی گانوں میں جان رہا بیگم اور بیرام کے بعد گھنج رہی تھی وہ ہادی سے دور نہیں ہو سکتی تھی ایک الگ سا کنیکشن جوڑ گیا تھا بچے سے دعا ہادی کو کیسے کسی اور کو دے سکتی وہ اس سے محبت کرتی تھی مگر کیا یہ محبت بہت ہادی کے لئے نہیں اس کے دل نے آواز اس کی محبت اور ماں کی محبت میں فرق تھا نہیں وہ اس کی ماں کی طرح محبت کہتی تھی اسے اس کے انداز سے اندر سے آواز آئی کیا فرق تھا اس کی بیلوس محبت اور ایک دعا کے دوسرا حادی کے دل سے چھوڑا تھا جو محرومی وہ محسوس کر چکی تھی وہ حادی کو کبھی محسوس نہیں دے سکتی تھی وہ حادی کو کبھی ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی حادی جو فیصلہ نانو پیغم نے کیا تھا وہ دعا اور حادی اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا بوہ اندر داخل ہوئی دعا اللہ خیر کرے بوہ بیغم کیا ہوا انہیں ہر پڑائی دیکھتے اگدم اٹھی دعا وہ جا آرہ بہن کیا وہ نانو کو بچہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوئے اللہ خیر کرے وہ فور نیچے بھاگی دعا کے بابا ہمیں بھی جانا چاہی ہاں بچہ چلو رنشاہ حادی میرے پاس ہی رہے گا جی وہ ویسے بھی شکر کرتی تھی کہ جب حادی دعا کے پاس ہوتا وہ لگ جیسے آسپیٹل پہنچ بیرام بھی وہاں ہی تھا اس کی نظر سیدھی دعا پڑی جس گوت میں اس کا بیٹا تھا جب سکون سو رہ تھا جہاں رہ بیٹا اللہ بہتر کرے گا حمد رکھو انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں آمین سلمان صاحب کی بات پر اس نے آمین کہا جبکہ دعا خموش نظر سے دیکھ رہی رہی رہ تھا اوپر بے پنا آنکھیں پتا نہیں کیوں دعا کچھ سمجھ نہ آئی وہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہ پائی ڈاکٹر کیسے ہیں نانو جان وہ بے سبری سے ان کی طرح پڑھا وہ اب خطر سے باہر مائنر ٹیک تھا مگر ان کا بہت سنائی نہیں دے رہے تھے باہر ہے دعا کے پاس دعا دعا جی دعا سے مل مجھے دعا سے مل ہے جی وہ باہر آیا دعا بہادی کو کندے سے لگا تپا رہی تھی جو یقین اور روٹ چکا تھا نانو بیگم آپ سے ملنا چاہتی بیرام کی بیٹی سے لگا وہ خواب دیکھ رہی تھی بیٹی سے کہا دعا ایک نظر بیرام کو دیکھ داخل ہو کی سامنے نانو بستر پر پڑی تھی مختلف مشینوں میں جب نانو جان آپ ٹھیک دعا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام ہاتھ 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 بیگم 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 کو دعا دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی کہی نہ جانتی تھی وہ کی مانگ نے والی ہیں دعا میرے بیہرام کی دھولن بن جاؤ جب میرے نواز کی خوشیاں اور ہاتھ کی ماں دے دو انہوں نے امید بری نظروں سے دیکھ کہا تھا دعا ان کی باس چپ ہو گئی تھی اور ہاتھی کی ماں تو دے سکتی تھی باب بیرام کی خوشیاں وہ کیسے انہیں ان کا نواز سال اٹھا سکتی تھی یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا وہ کیسے ایک انسان سے محبت کرتی جو پہلے سے کسی اور کے زہر میں گرفتار تھا جو اسی تھا کسی اور کی دعا تھی جاری ہے امید ہے آپ لوگوں کو اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجئے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ